اداب نوشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم اتیق اشرف ہتیا کانٹ کا وہ پہلو سامنے آیا ہے جس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں پولیس کی پھومی کا پر جہاں ڈیر سو سے زیادہ پولیس کرمیوں کی موجودگی میں اتیق احمد اور اشرف احمد کو اسپطال لے جایا جا رہا تھا تو کیسے تین اپردیوں نے تاور توڑ 27 راؤنڈ فائرنگ کر کے دونوں کو موت کے گھاٹ اتا دیا وہ بھی لائیو کیمرہ ایکشن کے تحت جہاں پولیس کے بیان پر پولیس کے دعو پر کئی سارے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور انہی سب سوالوں کے بیچ میں اشرف احمد کا وہ بیان سامنے آ گیا ہے جہاں اس نے پہلے سے اس کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کیا کچھ اشرف احمد نے کہا تھا پہلے اس کے بیان پر نظر ڈالیے دو ہفتے کے اندر تمہیں پھر سے جیل سے کسی بہانے سے نکالیں گے ہاں اور نٹا دیں گے تو دوستو آپ نے سنا اشرف احمد کو جو کی 29 مارچ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک پولیس ادھیکاری کے ذریعے اسے دھمکی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی بہانے سے جیل کے باہر لے کر کے جائیں گے اور وہی آپ کو نفتا دیا جائے گا یہ بات اشرف احمد نے خاص طور پر میڈیا کرمیوں کو بتائی اور ہوا بھی یہی کہ بہانے سے لے جایا گیا بہار اور اتیق احمد اشرف احمد کی ہتیا کروا دی جاتی ہے اور سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیمرے میں دیکھنے کے بعد جب اشرف احمد اور اتیق احمد خاص طور پر ٹھیک تھاک دکھائی دے رہے ہیں کیمرے کے آگے تو انہیں روٹین چیک اپ کے لیے لے کر کے کیوں جایا گیا اور اچانک سے پورے دن سے پولیس پرشاستن کیا کر رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں اسے انجام دیا گیا خاص طور پر یہ دیکھ کر کے کہ بھیر بھار کم ہوگی اور رات کے اندھیرے میں اس احتیقان کو انجام دلوایا گیا جس کے چلتے پولیس کی بھومکہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور ان پہلوں کے جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے جو اتیق احمد اور اشرف احمد ہتیا کان میں کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ماملے میں گھومن گنج انسپیکٹر راجش کمار موریا کی اور سے تحریر دی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ پندرہ اپریل کی شام اتیق و اشرف نے بیچینی ہونے کی بات بتائی تھی اس پر انہیں اسپتال لے جانے کے لیے رات دس بچ کر انیس منٹ پر پولیس دونوں کو لے کر کولن اسپتال لے کر کے گئی تھی بڑی بات یہ ہے کہ گھٹنا سے کچھ دیر پہلے کولن اسپتال کے گیت پر پہنچنے کے دوران دونوں نہ صرف صحیح سلامت نظر آئے تھے بلکہ میڈیا سے بات بھی کر رہے تھے چرچہ اس بات کی بھی ہے کہ پولیس خود کے بچاو کے لیے یہ ترک دے رہی ہے کہ اتیق احمد نے اور اشرف احمد نے دونوں نے بیچینی کی باتیں بتائی تھی جس کے چلتے انہیں اسپتال لے جایا گیا جو کی اس ہتیا کانڈ کے بعد یہ بیان سامنے آیا اور جس دوران ہتیا کی گئی تو یہی پولیس پرشاستان جو ہے اس بات کو نظر انداز کرتا ہوا نظر آیا جہاں سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ آخر کار آدھی رات میں جیل سے باہر اتیق احمد اور اشرف احمد کو کیوں نکالا گیا کیوں ان لوگوں کو باہر لے جایا گیا یہ سب سے بڑا سوال تھا جہاں سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ریمان اب دھی پوری ہونے پر ہے میڈیکل کا عادیش اور اتیق احمد اور اشرف کی ریمان کا سٹڈی پوری ہی نہیں ہوئی تھی جو کی اپنے بنے ہوئے جان میں اتر پردیش پولیس جو ہے خود پس گئی جہاں دراصل کورٹ نے اتیق و اشرف کو کسٹڈی ریمان پر دینے کے لیے جو شرطیں تیہ کی تھی ان میں کہیں بھی روزانہ میڈیکل کرائے جانے کا ذکر نہیں ہے اور خود لکھت میں پولیس والوں نے کورٹ میں یہ باتیں کہیں ہیں اس میں آدھیشت کیا گیا ہے کہ ابھی یکتوں کو نیایک ابھی رکشہ سے پولیس ابھی رکشہ میں لینے سے پہلے ان کا میڈیکل پرکشن کرائے آ جائے اس کے بعد پناہ پولیس ابھی رکشہ سے نیایک ابھی رکشہ میں دیے جاتے سمیں اس کا چکت سکت پرکشن با کرونا کی جانچ کرائی جائے گی یہ بات کا پروسس تھا جہاں ڈیلی روٹین چیک اپ کے لیے لے جانا چاہیے اس کا ذکر خود نہیں کیا گیا ہے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ جیل میں نہیں باتا گیا اخبار کینٹین میں پہنچنے سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا اتیق و اشرف کی ہتیا کے بعد جہاں جیل کی بیرکوں میں لگی ٹی وی کو بند کر دیا گیا روزانہ کی طرح صبح چھ بجے اخبار جیل پہنچے تو گیٹ پر موجود بندی رکشکوں نے اسے ریسیب کیا لیکن کینٹین و بیراک میں پہنچنے سے پہلے ہی اسے ہٹا دیا گیا جیل میں ہندی کے سو سے ادھک و اگریزی کے ایک درجل اخبار پرتی دن منگائے جاتے ہیں انہیں جیل کی کینٹین میں رکھا جاتا ہے نیامیت اخبار پڑھنے والے بندیوں کو ان کی بیراک میں اخبار دیا جاتا ہے کچھ وی آئی پی بندیوں تک اخبار پہنچا اس میں بھی اتیق و اشرف سے جڑی خبروں کے پنوں کو ہٹا دیا گیا تھا آخرکار وہ کون سا راج ہے جو پولیس کو ستا رہا ہے اور وہ کون سا ڈر ہے کہ اگر بندیوں کے سامنے جس میں اتیق احمد اور اشرف احمد بند تھے ان بندیوں کو پوری طریقے سے جانکاری ہوگی کہ کس طریقے سے باہر لے جایا گیا ان اخباروں کے پنوں کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا اور جن اخباروں کو پہنچنے دیا گیا جس میں اتیق احمد اور اشرف کی حتیہ کا ذکر ہوگا اس پنے کو پھاڑا گیا پولیس پرشاستن دوارا یہ کس طریقے کا رویہ ہے جو کی سب سے بڑا سوال کھڑے کرتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پریاغ راج میں اتیق احمد اور اشرف کی حتیہ کے بعد تمام طریقے کے سوال جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کی جاج کی جالی چاہیے اور ہر کوئی یہ مانگ کر رہا ہے کہ وہ سوال جو چرچہ کا کیندر ہے اس کے بارے میں ذکر ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے اور پولیس پرشاستن پورے راج پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے پولیس کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کانڈ ہونے والا ہے اور کس نے اپرادیوں کو یہ جانکاری دی کوالین ہسپتال لے جانے کی اور پولیس والوں کو کوالین ہسپتال لے جانا ہے خود پولیس والوں کو بھی نہیں پتا تھا نہ ہسپتال والوں کو پتا تھا پر پتا تھا تو اپرادیوں کو کہ وہ اس ہسپتال پہنچنے والے ہیں جنہیں خود پولیس کرمیوں کی گاڑی میں بیٹھا کر کے لائے گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسے دس سوال ہیں جو بار بار ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں پوری طریقے سے اس حتیہ کان کو ساجش کے تحت انجام دیا ہے پہلا سوال تین حملہ ورد تین شہر اور حتیہ کان کے لیے ایک ساتھ کیسے ہے حتیہ کان کے بعد تینوں حملہ وردوں کو سرنڈر کے بعد گرفتار کر لیا گیا ان میں ارون موریہ سنی اور لولیش تیواری شامل ہے عطیق حتیہ کان میں شامل سنی حمیرپور کا ہے ارون ارپ کالیا کاسگنج کا ہے تو لولیش تیواری باندہ جلی کا رہنے والا ہے تین الگ الگ شہر اور تین اپرادیوں کو اکٹھا کس نے کیا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حتیہ کے لیے کب کی گئی پلانی اس معاملے میں جو ایف آئی آر درج ہے اس کے مطابق آروپیوں نے بتایا کہ وہ عطیق اور اشرف کو مارنے کی فراق میں پترکار بن کر پریاغ رہا جائے تھے لیکن صحیح سمیہ اور موقع نہیں مل پا رہا تھا لیکن آج موقع ملا تو ان میں سے ہم نے اس کی حتیہ کرتی حالانکہ اس میں بھی یہ صاف نہیں ہوا ہے کہ کیا تینوں نے ہی اس حتیہ کان کے لیے پلانی کی تھی اور یہ تینوں ایک دوسرے کو کب سے جانتے تھے اور اس میں تیسرا جو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کام نہ چاہتے تھے نام اور اتنی کمزور تیاری اب جب پولیس والوں نے انہیں پکڑا تو ان تینوں کا ایک چیسا سیم بیان سامنے آیا کہ ہمیں ڈون بننا تھا اس لیے ہم نے اتیق اور اشرف کو مار ڈالا اور جب ان کے پریوار والوں سے بات کی گئی تو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ نسیڑی ہے اور ان کا پریوار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور بھارتی زنطہ پارٹی کے نیتا جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے پریوار والوں کو پریشان نہ کیا جائے میڈیا والے بے زبرن جو ہیں ان کے گھروں میں نہ جائے اور یہی کوئی مسلم نام ہوتا تو اب تک میریہ اور یہی بھارتی زنطہ پارٹی کے نام والے تاندہ مچا دیے گئے ہوتے جو کی چوتھا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے جو کی پروفیشنل شوٹروں کو تین شہروں سے اکٹھا کیا گیا اور اس حتیہ کانڈ کو انجام دلایا گیا اور اس میں دشمنی کیا تھی اتیق احمد اور ان تینوں کی جو کی سب سے بڑا جاج کا سوال بنتا ہے جس میں سنی سنگھ کی تمام تصویریں ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہتیا کے لیے پیسے دیے گئے ہیں اور آٹھوہ سوال یہ ہے کہ گھڑو مسلم کیا بولنا چاہتا تھا اشنا فہمل گھڑو مسلم کا اس میں راج کیا ہے اور نوہ سوال ہے کہ پولیس ریمان کیوں نہیں مانگی اس پورے ماملے میں جو سب سے اہن سوال ہے وہ یہ کہ آخر پولیس نے اتنے سنگین جرم اور لائیو ہوئے ہتیاکان کے باوجود تینوں ہی حملہ وروں کی پولیس ریمان نہیں مانگی آلوپیوں کو نیا کھراست میں بھیج دیا سیدھا آخر پولیس کا اس پورے ماملے میں کس طریقے کا رویہ ہے اور عمومن ایسے ہتیاکان میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس پرشاسل سب سے پہلے اپرادیوں کی ریمان مانگتی ہے ادھر پولیس ریمان نہیں مانگتی سیدھا جیل میں ڈال دیتی ہے یہ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے جن کے جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اتیق اشرف ہتیاکان کو لے کر کے ہر ایک تصویر آپ کے ساتھ روبرو گراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ موسیقی